اسلام علیکم ویئرز امید کرتی ہوں آپ خیریر سے ہوں گے آج میں نیاز کے لیے گڑھولے چاول بنا رہی ہوں اس کے لیے میں نے تین پاؤ سیلہ چاول لیے تھے جن کو دیر دو گھنٹے پہلے میں نے بگویا تھا پھر میں نے انہیں فل بوائل کر لیا لیکن اتنا بوائل کریں کہ ان کا دانا دانا الگ رہے بلکل سوفٹ نہ ہو جائیں چاول بوائل کرتے وقت اس میں میں نے دارچینی کا ٹکڑائک ڈال لیں اور یہ دو تین لونگ ڈال دیئے تھے آدھا کھانے کا چمچ سوفٹ ڈالی تھی اور ایک بادیاں کا پھول ڈالا تھا دو چائے کے چمچ نمک بھی ڈالا تھا یہ ڈال کے ان کو میں نے بوائل کر لیا اور سٹرین کر لیا تین پاؤ میرے پاس چاول تھے تین پاؤ چاول کے لیے میں نے تین پاؤ گڑھ لیا تھا یہ میں نے شیرہ تیار کر کے رکھا ہے یہ دیکھیں تین پاؤ گڑھ لیا تھا جن میں میں نے اس کے چھوٹے پیس کر کے ڈیڑ پاؤ میں نے اس میں پانی ڈالا ہے پانی ڈال کے بوائل دلا کے ذرا حال کی آنچ کر کے ان کو میں نے ایک تار کا شیرہ تیار کر لیا ہے یہ آدھا کپ میں نے آئل لیا تھا آدھے سے تقریبا پونا کپ اور دو ٹیبل سپون میں نے اس میں یہ گھی ڈالا ہے یہ ایک بن گیا یہ عام نارمل کپ ہے بہت زیادہ بڑا کپ نہیں ہے اور مسالے کے لیے فرائیے میں نے شیرہ ڈالنے سے پہلے چاولوں میں پہلے میں آئل اور گی گرم کروں گی گرم کر کے پھر اس میں یہ ایک ٹیبل سپون سوف اور ایک دارشن کا ٹکڑا یہ چار لوگ ہے یہ تین چار سبز الائچی ہیں جن کے میں نے یہ دانیں نکالی ہوئے ہیں ان کو میں فرائی کروں گی ٹھیک ہے فرائی کرنے کے بعد پھر میں یہ میوہ جات ڈال کے صرف پندرہ بیس سیکنڈ کے لیے ان کو فرائی کروں گی یہ میرے پاس سے ہیں یہ سوری یہ دیکھ لیں کشمش کھوپرا اور یہ پاتام کٹے ہوئے ہیں دیکھیں یہ آپ کی مرضی ہے جتنے مرضی ڈالیں آپ چاہے اس سے بھی ڈبل کونٹیٹی میں ڈالیں ٹھیک ہے؟ جتنے آپ کے پاس جتنا آپ پسند کریں یا جتنے آپ کے پاس گھر میں جو بھی چیز موجود ہے جتنی کونٹیٹی ہے اس کو بس جو بھی سوچتے ہیں اس کو فوراں بنا لیا کریں ٹھیک ہے؟ اب میں دکھاتے ہوں آپ کو میرا ایری کرم ہو گیا ہے اب میں اس میں یہ مسائلیں ڈال کے تھوڑا سا فرائی کروں گی کہ یہ نہ پھول جائے یہ خوش بودینی نکی خوش بوانیتا کن کو فرائی کروں گی میری سو فرائیو گئی ہے اب میں اس میں جو لے گئی دارن ان کو زرہ سا فرائی کریں زیادہ نہیں پرنا صرف پندر دی سکنٹ یہ دیکھیں پتیلی بلکل صاف ہے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے ایسے دل چاہتا ہے ایسے ہی نا سپون سے یہ سوپ کی طرح پی جائے ایسے اپس کی بات ہے میں سدیوں میں اس طرح کا میٹھا سوپ بنا کے پیتی ہوں اس میں کچھ اور بھی چیزیں ایٹ کر دیتی ہوں جیسے چارے مغز ہو گئے اور بھی جو بھی میواجات ہیں وہ اس میں ایٹ کر لیتی ہوں بس یہ ہے کہ آئیلیا گی اتنا زیادہ نہیں ڈالتی صرف یہ ہم تھوڑا سا ضرورت کے مطابق دیسی گی ڈالتی ہوں اس میں اسی طرح ہی ہیں ان کے سوو فر مسالہ جاتھ فرائی کر کے یہ چیزیں فرائی کر کے گڑو کا شیرہ ڈال کے اس طرح میں سوپ پیتی ہوں میٹھا بہت مزے کا لگتا ہے بہت انرچیٹک ہوتا ہے اور اسے سردی کیا بلکہ دور بھاگ جاتی ہے گرمی لگنے لگ جاتی ہے بھی کر اب میں اس میں چاول ڈالوں گی میں نے اس میں چاول ڈال دیئے ہیں چاول ڈال کے تیز آنچ کر کے میں اس کا پانی تقریباً خشک کر دوں گی صرف ہلکا ہلکا رہ جائے گا پھر میں اسے دس پندرہ منٹ کے لیے دم لگاؤں گی آپ ویسے شیرہ میں نے پانی سے بنایا ہے پانی کی جگہ آپ دودھ بھی استعمال کر سکتے ہیں یا آدھا دودھ آدھا پانی ڈال کے بھی شیرہ بنا لیں اب میں چاولوں کو دم لگانے لگیں گے آپ دیکھ رہے ہیں پانی پشکوں کے ہلکے ہلکے سے اندر سے ہلکہ ہلکے ببل سا رہے ہیں میں آپ کو دم دینے کا طریقہ بتاتی ہوں اس کے لیے میں نے ایک کپڑے کو گلہ کر کے ڈھکن پر لگا دیا تھا اور نیچے توا رکھ دیا تھا پھر میں نے دو منٹ کے لیے دیز آنچ کی تھی اس کے بعد میں نے آنچ اس کو ہلکا کر دیا تھا ہلکا کر کے تقریباً دس منٹ مزید دم دیا جب میں نے دیکھا اس کے میرے چاول بارہ منٹ ہو چکے تھے چاول میرے بلکل تیار تھے پھر میں نے چھولا بند کر دیا دو تین منٹ ایسے ہی اس کو اوپر پڑا رہنے دیا اس کے بعد میں نے یہ چاول کھولے ہیں یہ میں آپ کے سامنے کھولتی ہوں یہ دیکھ لیا ماشاءاللہ سے اکیلا اکیلا دانہ ہے یہ اکیلا اکیلا چاول ہے چاولوں کو بڑا جینٹلی مکس کیا ہے آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے آپ کو بلکل میرے چاول ثابت نظر آ رہے ہیں کوئی ٹوٹا ہوا چاول نہیں میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں اکیلا اکیلا دانہ ہے اب یہ تھوڑی سی بھاپ ہے اس میں یہ مزید پانچ منٹ پڑے گئیں گے اس طرح ڈھککن ہٹا لیں آپ رکھ بھی دیں پانچ منٹ پڑا رہنے دیں پھر آپ نے نکالین کا کلر اور گہرا ہو جائے گا اور یہ بہت ہی پیارے لگیں گے دیکھنے میں دیکھیں میرے کتنے خوبصورت سے چاول تیار ہو گئے ہیں ان کو میں نے ٹیسٹ کیا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھنے میں جتنے خوبصورت لگ رہے ہیں اتنے ہی یہ کھانے میں بھی لذیذ ہیں اب میں آپ سے کچھ ٹپس شیئر کرتی چلوں جو میں پسند کرتی ہوں گھڑ آپ نے لینا ہے ریڈ کلر کا ذرا پرانا اس کا ٹیسٹ کلر بھی بہت اچھا آتا ہے چاولوں پر یہ دیکھیں براؤن سا کلر اور ٹیسٹ بھی بہت اچھا آتا ہے جو سفید گھڑ ہوتا ہے اس کا کلر بھی نہیں اچھا آتا اور اس کا ٹیسٹ اور اس کا ٹیسٹ بھی اتنا اچھا نہیں ہوتا اگر وہ اگر آپ کو یہ نہ براؤن گھڑ ملے آپ کو سفید گھڑ ہی مل رہا ہے تو آپ نے اس کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس تین پاؤں چاول ہیں تو تین پاؤں سے آپ نے اد پاؤں یا ایک پاؤں گھڑ زیادہ ڈالنا آپ نے زیادہ ڈالنا ہے ٹھیک ہے میں نے میرا یہ بارہ تیرہ منٹ تقریباً یہ دم پر رہا ہے اگر آپ دیکھ لیں دم کے وقت آپ دم کھولنے تو آپ چیک کریں کہ چاول اگر مزید ضرورت ہے ان کو دم دینے کے تو مزید آپ دم دے سکتے ہیں اچھا جی امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی رسپی پسند آئے گی پسند آئے گی تو اسے لائک شیئر اور میرے چینک کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا تھینکیو فار وچنگ اللہ حافظ مزید